نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر میں آپ دوستوں کی خدمت میں اپنی کتاب افضلیت علی علیہ السلام اس کی نشست نمبر دس لے کے حاضر ہوا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے میں دوبارہ اس نشست کے شروع میں ایک بات آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ میں اس کتاب کی سمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یعنی جتنی بھی آیات ہیں ساڑھے سات سو قرآنی آیات اور پانچ ہزار احادیث اور اڑائی سو سزائے صحابہ اکرام محات المومنین محدثین مفسرین مجددین کی جو آراء اور جو ان کے اقائد اور نظریات ہیں یہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہا یعنی ایک آیت ہے اور اس کے نیچے دو چار احادیث جو ہے وہ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ میں آجائے کہ اس کتاب میں کیا ہے پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل اگر آپ کو چاہیے پھر آپ کو یہ کتاب خریدنی پڑے گی تو آج کی جو نشست نمبر دس لیکچر نمبر دس جو ہے اس میں میں اپنی کتاب کی جو آیت نمبر گیارہ ہے جو صفحہ نمبر ایٹی فور کے اوپر ہے وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر چار ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت فرمایا کہ وہ آپ کا مددگار ہے جبریل اور سہل نیت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں اور اس کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرٌ یہ جو آیاء مبارکہ ہے اس کے زیل میں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں جس کو امام جلال الدین سیوتی اپنی معروف تفسیر در منصور میں اس کی جلدہ نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو پنتالیس میں یہ روایت لے کے آئے ہیں آپ فرماتی ہیں نازلت حاضحی الآیت فی علی ابن عبی طالبین علیہ السلام وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ہوَا علی ابن عبی طالبین علیہ السلام حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ یہ جو آیاء مبارکہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر چار ہوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَحِير یہ آیاء مبارکہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صالح المومنین ہے اس سے مراد میرا بائی علی ابن عبی طالب ہے علیہ السلام پتا چلا کہ اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور ایمان والوں میں علی ابن عبی طالب بھی مولا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی مولا ہے جب ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 پہ پہنچیں گے تو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر دلائل دوں گا لیکن اس کے ذیل میں میں چند اور احادیث جو ہیں وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جو مولا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی متدد آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو مولا کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ بلخصوص ان میں علی علیہ السلام کی ذات بھی شامل ہے ایک میں اور روایت آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جس کو امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر القبیر میں اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 50 ہے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں اس میں وہ جب حضرت عمر بن خطاب نے آ کے رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علیہ السلام کو مبارک بات پیش کی تھی غدیر خم کے موقع پہ تو وہ الفاظ کچھ اس طرح ہیں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ کہ ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علیہ آپ کو مبارک ہو کہ آج سے آپ میرے بھی مولا ہوگے اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے آپ مولا ہوگے یعنی کہ آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے مولا کہہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں مخاتب کیا یا ارشاد فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے حضور مولا ہے جس کے اللہ مولا ہے اسی کے علیہ السلام بھی مولا مددگار اور آقا ہیں ایک اور روایہ دینا چاہتا ہوں جس کو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام ابن ابی شہبہ اپنی المصنف میں اس کی جلد نمبر چھے ہے حدیث کا نمبر بتیس ہزار بہتر اہل سنت کے سرکتاج اسی حدیث کو امام ہندی کنزل امال میں جلد نمبر تیرہ ہے اور حدیث کا نمبر چھتیس ہزار چار سو تیس اسی حدیث کو امام ابن اساکر اپنی تاریخ مدینہ و دمشق میں جلد نمبر بیالیس ہے صفحہ نمبر دو سو پچیس بیروت لبنان کا نسکہ ہے اسی حدیث کو امام قستلانی نے المطالب العالیہ میں جلد نمبر سولہ اور حدیث کا نمبر ہے تین ہزار نو سو تیس حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا حضرت جابر بن عبداللہ انساری روایت کرتے ہیں کہ ہم جوفہ میں یعنی غدیر خم پر اس مقام پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ السلام نے اعلان کیا ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس سے بھی یہ بات ازدر میں نے شمس ہو رہی ہے کہ جو مولا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ مولا سے مراد علی بن عبداللہ علیہ السلام کی ذات ہے ایک اور حدیث ہے جس کو مولا علی علیہ السلام خود ہی روایت کر رہے ہیں اور اس کو جلد نمبر ایک ہے حدیث کا نمبر ایک ہزار تین سو دس اسی کو امام احمد بن حنبل فضائلے صحابہ میں بھی جلد نمبر دو اور حدیث کا نمبر ایک ہزار دو سو چھے میں روایت کرتے ہیں امام حیسمی مجمع الزوائت و منبع الفوائت میں جلد نمبر نو ہے صفحہ نمبر ایک سو سات میں اس کو روایت کرتے ہیں امام حافظ اماد الدین ابن قصیر البدایہ ونہایہ میں اس کی جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر دو سو گیارہ میں روایت کرتے ہیں امام قصطلانی المطالب العالیہ میں جلد نمبر سولہ حدیث کا نمبر ہے تین ہزار نو سو چوالیس اسی حدیث کو امام ہندی کنز الامال میں جلد نمبر تیرہ حدیث کا نمبر ہے بتیس ہزار نو سو پچاس چھتیس ہزار پانچ سو گیارہ اسی حدیث کو امام طبرانی الموجم العوسط میں جلد نمبر سات ہے اور حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار آٹھ سو اٹھتر اسی دیس کو امام ابن ابی آسم اپنی سننا میں اس کا صفحہ نمبر چھے سو چار حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار تین سو انتر آپ روایت کرتے ہیں کہ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّن مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غدیرِ خُمِّ کے روز میرا ہاتھ پکڑ کے یہ اعلان فرمایا تھا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے ایک اور روایت ہے جس کو زید بن عرقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام تبرانی علموج ملوسط میں جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا نمبر پانچ ہزار انسٹھ ہے اسی حدیث کو امام ہندی کنز الامال میں جلد نمبر گیارہ ہے حدیث کا نمبر ہے بتیس ہزار نو سو چھالیس اسی حدیث کو امام اماد الدین ابن قصیر البدائیہ والنہایہ میں جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو ستر امام حیسمی مجمع الزوائت و منبال فوائد میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو چار امام نسائی خصائص امیر الومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں اور صفحہ نمبر ایک سو ہے اس میں حضرت زید بن عرقم روایت کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ السلام نے غدیر خم کے روز مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا تھا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ اللہم وعلمن والاہ وآدمن آداہ وانصرمن نصرہ یعنی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا اور ہے اللہ جو علی کو مولا مانے تو بھی اس کا مولا بن اس کا مددگار بن اور جو علی سے اداوت رکھے دشمنی رکھے تو بھی اس سے اداوت رکھ اور جو علی کی مدد کرے مولا تو بھی اس کی مددگار یہ جو روایت ہے اس سے بھی یہ بات ازدر میں نے شمس ہو رہی ہے کہ علی علیہ السلام کی ذات ہی ایمان والوں کے مولا ہے ایک اور روایت ہے جس کو عمر بن محمون نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس سے اس کو امام طبرانی اپنی موجم القبیر میں جلد نمبر بارہ حدیث کا نمبر ہے بارہ ہزار پانچ سو تریانوے اس کو امام احمد بن حنبل مسند میں جلد نمبر ایک حدیث کا نمبر ہے تین ہزار باسٹھ اسی حدیث کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر تین حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چھ سو باون اسی حدیث کو امام حیسمی مجمع زواید و منبال فواید میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اسی حدیث کو امام ابن عساکر طریق مدینہ و دمشق میں جلد نمبر بیالی صفحہ نمبر ایک سو دو میں یہ روایت لے کے آئے ہیں اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے یہ جو روایت ہے اس سے بھی یہ بات اظرمین شمس ہو رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے جو ایمان والوں کے مولا ہے ایک اور روایت ہے حضرت عمران بن حسین نے روایت کیا بڑی طویل روایت ہے اور اس کو امام ترمزی اپنی سنن میں لے کے آئے اس کی جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا نمبر ہے تین ہزار سات سو بارہ اس کو امام ابن حبان اپنی سائی میں لے کے آئے جلد نمبر پندرہ حدیث کا نمبر ہے چھ ہزار نو سو انتیس اسی حدیث کو امام نسائی اپنی سنن لکبرہ میں جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر ہے آٹھ ہزار چار سو چہتر اسی حدیث کو امام حاکم اپنی المستدرق میں جلد نمبر تین ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار پانچ سو اناسی اسی حدیث کو امام ابو یال اپنی مسرد میں جلد نمبر ایک حدیث کا نمبر ہے تین سو پچپن اسی حدیث کو امام طبرانی موجم القبیر میں جلد نمبر اٹھارہ حدیث کا نمبر ہے دو سو پینسٹھ اسی حدیث کو امام ابن ابی شہبہ اپنی المصنف میں جلد نمبر چھے حدیث کا نمبر ہے بتیس ہزار ایک سو اکیس حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ علی منی وآنا منہ وہو وولی کل مومن بادی آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے یعنی علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا میرے بات ولی ہے مولا ہے یعنی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اسی آیت کے زیل میں اس بات کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ جو پوری کائنات میں حضور کو مولا مانتے ہیں اس پہ لازم ہے واجب ہے فرض ہے کہ وہ علی علیہ السلام کو بھی مولا مانیں ایک اور روایت ہے جس کو حضرت برہدہ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسرد میں لے کے آئے جد نمبر پانچ حدیث کا نمبر ہے تئیس ہزار ایک سو سات امام احمد بن حنبل فضائلے صحابہ میں بھی اس کو لے کے آئے جلد نمبر دو حدیث کا نمبر ہے نو سو سنتالیس امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے جلد نمبر دو حدیث کا نمبر ہے دو ہزار پانچ سو اناسی اسی حدیث کو امام حیسمی مجمع زوایت و منبال فوائد میں لے کے آئے جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو آٹھ اسی حدیث کو امام طبرانی موجم القبیر میں جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر چار ہزار نو سو آٹھ سٹھ اسی حدیث کو امام طبرانی موجم العوسط میں جلد نمبر تین حدیث کا نمبر دو ہزار دو سو چار اسی حدیث کو امام ابن ابی شہبہ اپنی المستنف میں جلد نمبر بارہ حدیث کا نمبر بارہ ہزار ایک سو چودہ اسی حدیث کو امام ابن ابی آسم اپنی سنہ میں حدیث کا نمبر ایک ہزار تین سو اکاون ایک ہزار تین سو چھاسٹھ ہے حضرت بوریدہ نے روایت کیا وہ کہتے کہ آقا علیہ السلام نے رشاہت فرمایا کہ لوگو سنو جس کا میں ولی اور مولا ہوں پس اس کا علی بھی ولی اور مولا ہے یعنی یہ جو روایت ہے یہ بھی مولا علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے یعنی جس کا اللہ مولا اس کا رسول مولا اس کا علیہ السلام بھی مولا ہے اس کا مطلب جو اللہ کو مولا مانتا ہے مددگار مانتا ہے وہ رسول اللہ کو بھی مولا آقا مددگار مانتا ہے اور اس پہ لازم ہے کہ وہ علیہ السلام کی ذات اور وجود کو بھی مولا آقا مددگار ناصر جو ہے وہ مانے ایک اور روایت ہے جس کو زیاد بن ارکم روایت کرتے ہیں اور اس کو امام ترمزی اپنی سننے میں لے کے آئے اس کی جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا نمبر ہے تین ہزار سات سو تیرہ امام تبرانی علموجم القبیر میں جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر پانچ ہزار اکتر پانچ ہزار چھانویں اس میں زیاد بن ارکم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے میں اس حدیث کے اوپر زیادہ ڈٹیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا بس آپ کو متن اور اس کی تخریج کے ساتھ جو ہے وہ ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ بعد آپ تک پہنچ جائے ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو اسحاق نے روایت کیا ہے حضرت سعید بن وحب سے اس میں وہ کہتے کہ میں نے اور یہ روایت امام محمد بن حنبل کی مسند میں جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر ہے تئیس ہزار ایک سو چھپن اسی کو امام نسائی سنونلک قبرہ میں جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر ہے آٹھ ہزار چار سو اکتر اسی حدیث کو امام حیسمی مجمع زوائد و منبال فوائد جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو چار میں بھی روایت کرتے ہیں اس کو حضرت ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ سمیتو سعید بن وحب رضی اللہ تعالیٰ نقالا نشد علی الناس فقام خمستن او ستتن من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فشاہدو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا من کنتو مولاہ فعلی مولاہ حضرت ابو اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن وحب رضی اللہ تعالیٰ نسنا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے قسم لی یعنی حلفاً اپنے مولا ہونے کے بارے میں قسم لے کے ان سے پوچھا اور اس پر پانچ یا چھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا پانچ اور چھے صحابہ اور ایک روایت میں گیارہ اور بارہ سے ابا بھی کھڑے ہوئے تھے اور مولا علیہ السلام کے پوچھنے پہ انہوں نے گواہی دی تھی تصدیق کی تھی جب مولا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے شہادت دیتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے میرے مولا ہونے کا اعلان فرمایا تھا تو اس میں سعید بن وحب کہتے ہیں کہ پانچ اور چھے اور ایک روایت میں دس اور گیارہ صحابہ نے کھڑے ہو کے گواہی دی تھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ لی آپ مولا ہیں اس پر میری الگ سے کتاب یہ جس پر میں نے بے شمار دلائل دیئے ہیں اور الگ سے میرا لیکچر بھی ہے جو آپ کو یوچیوب پہ ملے گا پانچ نشستیں ہیں اس کی ایک اور روایت ہے جس کو ززان بن عمر نے روایت کیا ہے اور اس کو امام محمد بن حنبل فضائلے صحابہ میں جلد نمبر دو حدیث کا نمبر دو ہزار ایک سو اکتیس ایک اکتیس اسی حدیث کو امام ہندی کندل عمال میں جلد نمبر تیرہ حدیث کا نمبر ہے چھتیس ہتار چار سو ستاسی اسی حدیث کو امام بہکی حسنول کبرا میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو اکتیس اسی حدیث کو امام ابن ابی آسم نے اپنی یہ سننا میں صفحہ نمبر 604 حدیث کا نمبر 1371 اسی حدیث کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد و منبال فوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 107 میں بیان کیا اور اسی حدیث کو امام ابو نائم نے ہلیت العلیہ و طبقات الاسفیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 میں روایت کیا اسی حدیث کو امام عماد الدین ابن قصیر البدائیہ و نہایہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 462 بیروت لبنان کا رزقہ ہے اس میں ایک طویل روایت میں حضرت دان بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غدیر کے روز اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی المولاہ کہ لوگوں سنو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے پتا چلا کہ قصرت کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے کہ جس کا اللہ مولا اس کا رسول مولا اور اس کا علی المرتضی مولا ہے ایک اور روایت ہے جس کو زید بنرکم نے ایک بڑی طویل روایت ہے اس میں روایت کیا اور اس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے جلد نمبر تین حدیث کا نمبر ہے چار ہزار پانچ سو چھہتر امام نسائی سننلک کبرا میں جلد نمبر پانچ ہے حدیث کا نمبر آٹھ ہزار ایک سو اٹھالیس اور امام تبرانی الموجمال کبیر میں جلد نمبر پانچ حدیث کا نمبر ہے چار ہزار نو سو انتر امام حافظ اماد الدین ابن قصیر نے عالب ادایہ ونہایہ میں جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر دو سو نو اس میں حضرت زید بنرکم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے حضرت زید بنرکم روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں ولی اور مولا اس کا یہ علی ولی ہے اور اے اللہ جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو اس سے اداوت رکھے تو اس سے اداوت رکھ یعنی یہ جو روایت ہے یہ بھی اس بات کے ڈنکے بجا رہی ہے کہ میرے دوستو کہ مولا علیہ السلام ہر کلمہ پڑھنے والے کے مولا ہیں اور اللہ بھی اس کا مولا ہے جس کا رسول مولا ہے اور رسول اس کا مولا ہے جس کا علی المرتضی مولا ہے تو پتہ چلا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی مولا جبریل بھی مولا اور ایمان والوں میں جو صلح اور نیک اور متقی ہیں وہ بھی مولا ہے ان میں سے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات وجود اور ہستی ایسی ہے کہ جو پوری کائنات کے حضرت بکر صدیق سے لے کے آخری امتی تک سب کے مولا ہے اور جو علی علیہ السلام کو مولا نہیں مانتا پتہ چلا وہ آقا علیہ السلام کو بھی مولا نہیں مانتا اور جو آقا علیہ السلام کو مولا نہیں مانتا وہ اللہ کو مولا نہیں مانتا اور یہاں ایک اور بڑی خاص بات ہے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں مولا علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکیں بجا رہا ہے اللہ یعنی کہ سارے صحابہ بھی ادھر موجود تھے جمع تھے پہلے سے لے کے آخری تک جمع تھے اور ان سب کے اوپر علیہ السلام کی کلی افضلیت کا اعلان فرمایا تھا کسی ایک کو بھی اس میں سے نکالا نہیں ہے اور اس میں آگے اگر مگر افبت کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ علیہ السلام کس طرح مولا ہے حضور نے اپنی بابت فرما دیا کہ من کن تو یعنی جس کا میں مولا اور حضور علیہ السلام کو آپ جس طرح مولا مانتے ہیں اسی طرح مولا علیہ السلام کو بھی آپ مولا مانیں گے تو آپ کا ایمان کامل ہوگا تو پتا چلا یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکیں بجا رہی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی طرح قرآن اور آقا علیہ السلام کے جو ارشادِ گرامی ہیں ان کو تسلیم کریں گے مانیں گے اور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی ذات کے بعد سب سے عالیہ سب سے عرفہ تسلیم کریں گے اب اس نشیست کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور اگلی نشیست میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر شروع کروں گا اس کی آیت نمبر بارہ سے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيَّا إِلَّا الْمُبِينَ